ہلو ایبریون ویلکم ٹو مینیو سیڈی ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ ڈرگ کے بارے میں بات کریں گے چاہے وہ آئیورویتی کو ہمیوپیتی کو اور اس کے یوڈیس کے بارے میں بات کریں گے تو آج کا جو ڈرگ ہے وہ ایلو بیرا جسے ہم ہندی میں انگریت کماری بولتے ہیں اور اس کے بہت سارے یوڈیس ہے جیسے کہ انٹی وائیڈل، انٹی فیکٹیل، انٹی انفرامیٹری، انٹی مائکروبیل ہم ایلو بیرا کے فائیب مینیوز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو قرآن تک ضرور دیکھئے گا تو پہلا یوز ہے ایلو بیرا کا انسکین کیر آپ جو مارکٹ میں ملتا ہے ایلو بیرا اسے بھی ڈیل جو ملتا ہے اور آپ ڈیریکٹلی جو نیچرل ملتا ہے اسے بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو اسے اس کے پلپ کو نکال لینا ہے اور پھر اسکین پہ لگا لینا ہے پھر دس پندر میٹ کے بعد ہو لینا ہے یہ ہمارے سکین کو موسترائز کرتا ہے وونڈ ہیلنگ کرتا ہے فائٹ کرتا ہے سکین ایجنگ سے اور ہمارے اکنے مارکس اور اکنے کو بھی ریڈیوز کرتا ہے اور انٹی انفلمیٹری بھی کے طرح بھی کام کرتا ہے پھر اگر آپ کا سنسٹیو سکین ہے تو پریز آپ اسے پیس ٹیسٹ کر کے یوز کریں تو بات کرتے ہیں اس کے دوسرے یوز کے بارے میں تو یہ سکین برن میں اچھا کام کرتا ہے آپ اسے جیسے ایڈیا پر آپ کا سکین برن ہوتا ہے یا پھر آپ کا اگر داگ بھی رہے پہلے پرانا والا وہاں پہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ اچھا کام کرتا ہے اور اسے کٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور انسیکٹ بائٹ اور اگزیما میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس کے تیسری یوز کے بارے میں تو الویرہ کو ایزن لگزیٹیب کی طرح بھی یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں انتا کیونون اور باربولین پایا جاتا ہے جو ہمارے باؤل مومنٹ کو انکریز کرتا ہے تو اس کے لئے مطلب الویرہ کو ایزن لگزیٹیب یوز کرنے کے لئے ہمیں الویرہ جل کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہمارے نیچرل ملتا ہے جیسے اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور ہم اس کے لئے الویرہ جوز بھی لے سکتے ہیں اسے ہمیں پانی میں مکس کر کے دو ٹائم لینا ہے ایک دن میں اور یہ اچھا کام کرتا ہے تو بات کرتے ہیں چوتھے یوز کے بارے میں تو اسے ہم حیر کر سکتے ہیں ہنویرہ کو جب ہم سکیلپ میں لگاتے ہیں اور حیر پہ بھی لگاتے ہیں تو ہمارے ڈرائی اور فریجی هر کو ٹریٹ کرتا ہے اور ہلھ دی سیلز کو بھی پرموٹ کرتا ہے اور ہمارے ہیر کی нетرود کو بھی پرموٹ کرتا ہے اور ہمارے ہیئر کو سائنی بھی بنا سکتا ہے تو ایسے ہم لگا سکتے ہیں اپنے ہیئر میں تو پانچ میں یوز ہے الوپیرا کیزن ماؤتھوس آپ اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کیسے ماؤتھوس بنایا جا سکتا ہے میرے پاس اس کا انگریڈینٹ نہیں تھا تو میں ویڈیو کے دوارا سو نہیں کر سکتی ہوں سو تینکیو سو مچ پر وچنگ دیس ویڈیو ایوپ یو لائکیٹ اور چینل کو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک سوڑی چینل کو سبسکرائب کر دینا سو thank you again for watching this video i hope you like it